بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بیری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی فیملی کے ساتھ سلامت رکھے آمین الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو یہ کل کا ولاؤگ ہے جو کل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں نے کل رات کو اپلوڈ نہیں کی تو ابھی کر رہی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد اور کل کا دن اتنا بیزی تھا اتنا بیزی تھا کہ کیا بتاؤں سوری تو یہ میں بنا رہی تھی سالن میں بنا رہی تھی چکن اور آلو اور چولے تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پریشر دے دوں گی تو جلدی بن جائے گا لیکن پھر اس میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا اتنا تو میں نے پھر نا اس پہ سٹیل کھڑک نہ رکھے تو بس یہ سالن بنا لیا کل اس وجہ سے بیزی دن تک کہ ایک تو میں بنا رہی تھی کیک اور دوسری طرف پھر میں بنا رہی تھی رسملائی اور میں نے یہ دونوں کام جو ہے نا ایک دن میں کیے اور اس کی وجہ سے نا میں بہت زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ میں کیک بنا رہی تھی پتیلے میں اور اس کیک کو میں نے اتنی ہلکی آنچ رکھی تھی کہ پتہ وہ دو گھنٹے میں بنا اور میں دو پہر کو بنا رہی تھی تو اس وجہ سے میں نا بار بار جا رہی تھی کیک دیکھ رہی تھی اور درمیان میں پھر مجھے اتنی نیند آئی نا کھانا کھانے کے بعد کہ میں سو گئی شکر ہے میرے ہزبنڈ نے مجھے اٹھایا کہ وہ کیک جل نہ جائے تم تو سو رہی ہو تو میں اتنی جلدی میں اٹھ گئی نا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوا میں نے کہا ہائے اللہ چولے پہ کیک پڑا تھا اور میں تو سو گئی میری آنکھ لگ گئی اور اتنی ڈر گئی کہ چلو گئی بینس پانی میں اور میں نے سوچا کہ کیک تو جل چکا ہوگا اب میں کیا کروں گی میری اتنی محنت تو ضائع ہو گئی پتہ نہیں میں کتنی دیر تک سوئی رہی اور وہ پتہ شکر ہے جو آنچ اتنی ہلکی تھی نا کہ وہ کیک ابھی پکا بھی نہیں تھا شکر ہے کیونکہ سب انتظار کر رہے تھے کہ آج تو ماما کیک بنا رہی ہے اور ہم نا چائے کے ساتھ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک کھائیں گے تو وہ پھر نا میں نے کہا کہ بچوں کو کیا جواب دوں گی لیکن شکر ہے جب ڈکنا اٹھایا تو وہ نا بلکل ٹیک ٹاک پڑا تھا تو اور جو رسملائی تھی وہ پھر میں نے نا شام کے ٹائم پہ بنائی کیونکہ دوپہر کو نا میں نے پھر سب کو کہا کہ اب تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دوپہر کو رسملائی بھی بناوں تو اس وجہ سے پھر نا رسملائی میں نے شام کو بنائی تو وہ پھر رات کو کھائی سب نے اور ابھی بھی پڑی ہے اکثر میں ڈبی کی رسملائی بھی بناتی ہوں اور کبھی کبھی جب میرا زیادہ موڈ ہوتا ہے تو گھر میں بنا لیتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا دودھ لے کے اس میں ایک یا دو لیمونے چھوڑ لیتی ہوں اور چھولے پہ رکھ لیتی ہوں تو وہ نا دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور پھر اس کو ایک کپڑے میں ڈال لیتی ہوں اوپر سے تھوڑا پانی بہا لیتی ہوں کہ وہ لیمون کا ذائقہ چلا جائے اور پھر میں اس کو فریج میں رکھ لیتی ہوں جب سارا پانی اس کا نکل جاتا ہے تو تھوڑی دیر فریج میں رکھتی ہوں اور فریج میں وہ سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس سے میں نا اس میں تھوڑا سا کوکنگوئل اور انڈا ڈال کے مکس کرتی ہوں اور اس کے رس گلے بنا لیتی ہوں تو اور یہ میں کیک بنا رہی تھی میں نے اس میں ڈالا دو کپ میدہ اور یہ ایک کپ میں نے چینی ڈالا لیکن بعد میں پھر میں نے آدھا کپ اور ڈال دیا اور پتہ اس کے باوجود میرے ہزبن کہہ رہے تھی کہ کیک جو ہے نا زیادہ میٹھا نہیں ہے تو یہ میں نے ڈالا اور میرے پاس نا بیکنگ پاودر جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا تو میں نے اس میں سوڈا ڈالا تھا ایک ٹی سپون اور یہ بٹر ہے یہ میں نے یہ پورا ڈبا ڈال دیا تو یہ میری بیٹی بناتی ہے کیک تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی نہ بنائے سب کے لیے بڑا مزیدار بنتا ہے تو پھر میں نے بھی بنا لیا اور یہ میں رسملائی کے لیے اس میں دودھ ڈال رہی ہوں میں اکثر سویڈ ڈش جو ہے نا وہ ڈبے کی دودھ میں بناتی ہوں کیونکہ ڈبے کا دودھ گاڑا ہوتا ہے تو اس میں سویڈ ڈش جو ہے نا بہت مزیدار بنتی ہے چاہے کسٹڈ ہو یا رسملائی ہو تو اس میں میں نے یہ چینی ڈالا لیکن یہ بعد میں تھوڑا سا پیکا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا چینی اور ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا اور دوسری طرف پھر میں نے نا رس گلے بنائے اور وہ پھر اس میں ڈال دیئے تو یہ دیکھئے میں نے پھر تھوڑا سا چینی اور ڈال دیا تھا اور کیک بھی دوسری طرف پک رہا ہے کیونکہ یہ شام کا ٹائم ہے جو ہمارا چائے کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ وہ ٹائم ہے اور یہ میں نے کیونکہ یہ ڈبے میں تو وہ دودھ ذرا کم ہوتا ہے تو میں اس ڈبے والے رسملائی میں ایک انڈہ ڈالتی ہوں اور یہ زیادہ تھا تو اس میں میں نے پھر ایک انڈہ اور ڈال دیا آدھا مطلب ایک تو میں نے پورا انڈہ ڈالا اور ایک میں نے آدھا ڈالا اور پتہ نہیں دو تین چمچ یہ چاول کے میں نے اس میں کوکنگ گوئل ڈالا تھا تو اس ٹائم پہ یہ ذرا نرم تھا تو پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ لیا جب یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا تو پھر میں نے نکال کے تو اس کے رسگلے بنائی اور یہ ہے وہ کیک جو تقریباً دو گھنٹے میں بنا اور اتنا مزیدار بنا اتنا مزیدار بنا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کیک میں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ تین پیس پڑے ہوں گے ابھی باقی سب نے کھا لیا کیونکہ یہ بہت مزیدار بنا تھا اور میں نے نا کیک میں تین انڈے ڈالے تھے چار ڈالنے تھے لیکن میں نے نا تین ڈالے تو بعد میں میں نے بیٹی سے پوچھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے چار انڈے ڈالے تھے تو میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ نہیں میں نے اس میں وہ بٹر ڈالا تھا تین انڈے ڈالے تھے اور ایک چمچ سوڈا ڈالا تھا میں نے کیونکہ بیکن پاودر نہیں تھا میرے پاس اور پھر آخر میں میں نے اس میں تین چار چمچ دودھ کے بھی ڈالے تھے تو یہ سارا مکس کر کے پھر میں نے اس کا کیک بنایا اور یہ دیکھئے اتنا مزیدار بنا تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو میں نے سوچا کہ اب یہ بند گیا تو میں کیا کروں گی کہ اکثر بنایا کروں گی خود تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل بھی کتنی مزیدار اور ذائقہ تو لا جواب تھا تو چائے کے ساتھ پھر کھایا سب نے اور رات کو بھی کھایا اور ابھی بھی اس میں ایک تھوڑا سا پڑا ہے تو وہ پھر آج کھا لیں گے اور رسملائی جو تھی نا وہ پھر میں آباد میں بھول گئی کہ میں اس کو ڈش میں نکال کے بھی آپ سب کو دکھاتی تو رسملائی بھی شکریں بن گئی اور وہ سالن اتنا مزیدار بنا تھا چکن، آلو اور چولے کا سالن تھا بہت مزیدار بنا تھا اور یہ پھر میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ جو ہے نا دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ رس گلے جو اب میں ڈالوں گے اس میں کچھ میں نے ڈالے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بنی تھی تو کچھ میں نے ڈالے تھی اور یہ کچھ ابھی ڈالوں گے اور گھر کی رسملائی بنانا بہت آسان ہے اور پتے ڈبے سے زیادہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ